اسلام علیکم پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رزا الیکشن کے دو تین ہفتے جو انتہائی احجان خیز بھی تھے اور وہ گزرے ختم ہوئے لیکن ابھی جو ایک نئی ابتدا ہو رہی ہے وہ ایک اور طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے اس لیے کہ پی ڈی ایم کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کے اندر موجود تینوں بڑی جماعتیں یعنی پاکستان مسلم لیقنون پیپلز پارٹی اور جی ای ای ایف ان کے اندر اتفاق رائے ہو پائے گا یا نہیں مولانا فضل رحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو اس کے لیے استیفے ہونا ضروری ہے مریم بھی اتفاق کرتی ہیں نواز شریف صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی تک اس پر اپنی ہاں ظاہر نہیں کی ہے کل بھی ہماری کمرزمن قیرہ صاحب سے بات ہوئی اور ہم نے بڑا جاننے کی کوشش کی لیکن وہ اس بات کو بیان کرنے میں اعتراض نظر آ رہا تھا ان کا اور وہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لہذا پیپلز پارٹی استیفے دے گی یا نہیں دے گی اگر نہیں دے گی تو اگلی بیٹھک میں کیا پی ڈی ایم کا جو اس وقت پی ڈی ایم موجود ہے وہ رہی بھی پائے گی ہے بکھر جائے گی پی ڈی ایم میں اتنی سوج بھوچ موجود ہے واقعی پی ڈی ایم کے اندر جو جمعاتے ہیں وہ واقعی اتنی زیادہ اپنے حدف کی طرف ان کی نگاہیں جمع ہوئی ہیں اور وہ اپنے حدف کو ہر صورت میں حاصل کریں گی یا مسلحتیں بیچ میں آئیں گی ایک سوال تو یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت جس نے بھی ایک سکھ کا سانس لیا ہے اس کے لیے مہنگائی کا طوفان اس کے سامنے کھڑا ہے اس کے وعدے پورے نہیں ہو رہے اور وعدے پورے کیا ہونے وہ اپنے وعدوں کے دور دور تک ابھی قریب نہیں پہنچ پائے ہیں اور عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے کلی صدمر صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ چاہے وہ نوکریوں کا معاملہ ہو گھر کا معاملہ ہو ہم اپنے حداف پورے نہیں کر پائیں گے کیونکہ کرونا بیچ میں آئی ہے تھا کرونا کی تیسری لہر ہے انتہائی محلک ہے اس کی وجہ سے پھر ایکانومی پر زک پہنچے گی اور پھر حکومت کے پاس ہی جواز ہوگا کہ ہم اپنے حداف کے قریب نہیں پہنچ پارے اور پھر یہ جو بائی الیکشنز ہوئے سینٹ الیکشن ہوئے وزیر آزم کے اعتماد کا ووٹ ہوا اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کا جو رویہ رہا وہ پوری عوام نے دیکھا ہے جو اخلاقیات کے درز دیئے گئے اس کی خودی کس طرح دھجیاں بکھیلی گئیں سب نے سب نے ایک ہی طرح کا رویہ اختیار کیا تو یہ بھی عوام کے سامنے تو عوام کا غم و غصہ حکومت کی پریشانیاں اور آپوزیشن کے سامنے چیلنج اس پر ہی بات کریں گے ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب آپ کا محمل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں محمل آپ کا بھی بہت شکریہ اور اویس سوہیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس سوہیس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو پورا الیکشن کے دو تین ہفتے ہم نے دیکھے بائی الیکشن کے بعد سے لے کر اور پھر چیئرمین سینٹ کے الیکشن تک عوام کو جو میسیج گیا ہے اپنی پولیٹیکل ایڈیٹ کی طرف سے وہ تو یہی گیا ہے نا کہ اس میں جو یہ بات نہیں کرتے تھے اخلاقیات کی باتیں کرتے تھے ایمانداری کی تو یہ سب کوئی ڈھکوصلہ ہے اس کے بعد ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ کا رد عمل کیا ہے کیا آپ نے observe کیا اس میں بیچ دے ایک ہی سمپل سا لائن ہے بیچ دے جو کچھ بھی ہے بیچ دے آپ اخلاقیات بیچ دے اصول بیچ دے منطق بیچ دے سب کچھ بیچ دے سب کچھ سیل پر ہے سب کچھ بکاؤ مال ہے یہ سیاست اور یہ جمہوریت اور یہ ان کی اخلاقیات اور یہ ان کے درس اور یہ ان کے باشن اور یہ ان کی تقریریں اور یہ ان کے جو ہمیں بڑے بڑے لیکچرز ہیں سب فراد ہے سب جھوٹ ہے یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں یہ اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر ثابت کیا قومی اسمبلی میں ایک دھڑے کا دعو لگا انہوں نے دعو لگا لیا گلانی صاحب سینیٹر بن گئے اوپر کسی دوسرے کا دعو لگا انہوں نے دعو لگا لیا سنجرانی صاحب سینیٹر چیئرمن بن گئے نیچے بھی سات مسترد اوپر بھی سات ووٹ مسترد اور جس طرح جو جو کچھ ہوا یعنی آپ اس میں دیکھیں بار بار بہت دفعہ کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں پچاس سے پچاس کروڑ سے ستر کروڑ تک کا سینیٹر بان رہا ہے شرم سے ڈوب برنے کا مقام ہے بند کر دیں سینیٹ کو تالے مار دیں سینیٹ کو ایسے سینیٹ کو جس میں پچاس سے ستر کروڑ روپے کا سینیٹر جا رہا ہے اور جو وہ جائے گا تو وہ کیا میرے لیے کرے گا کام جا کے وہاں کیا وہ اس ملک کے لیے کرے گا بڑا حاتم تائیہ ستر کروڑ خرج کے جائے گا اور جا کے تو میرے لیے کام کرے گا اچھا پھر وزیراعظم کیا کہہ رہے ہیں میری خواتین ایم این اے کو فون آ رہے ہیں کہ دو کروڑ سے بولی شروع ہو رہی ہے ووٹ دے دو شرم سے ڈوب مرو یہ ہے عوامی نمیندے یہ ہمارے آگے جن کو رول موڈل فالو کرنا ہے اگلی نسل نے پھر آگے کیا کرے ہیں اٹارنی جنرل کیا کرے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے اور پوری پوری جج سہبان اور سب کے سامنے کیا کرے ہیں کہ سر آپ کے فیصلے کے انتظار میں ہیں لوگ اسلام آباد میں نوٹوں کے بریف کیس لے کے لوگ پھر رہے ہیں اور دبائی پیسہ پہنچانے کا ہنڈی کے ذریعے الگ ریٹ ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہم ساروں کو یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا سینٹ اہوانیں بالا پارلیمنٹ مقدس ہے سینٹ مقدس ہے یہ سارے ہی مقدس ہیں یہ جو پیسے لیں گے یہ بھی مقدس ہیں اچھا پھر آگے کیا مریم نواز صاحبہ دھڑلے سے فرما رہی ہیں نون لیگ کی ٹکٹیں چلی ہیں ہاؤس ٹریڈنگ میں مطلب نون لیگ کی ٹکٹیں چلی ہیں پھر گلانی صاحب کے بیٹے علی حیدر گلانی ووٹ مسترد کرنے کا اور اللہ نے دیکھو توبہ توبہ کیسا ہو مسترد ہی ہو گئے ساتھ ووٹ مسترد کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں وہ دیکھ لیں اور اس میں جو ایک مبینہ طور پر وزیر ہیں سندھ کے وہ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن دیکھ لیں جائزہ لے رہا ہے صرف دیکھ رہا ہے دس کے والا بڑا مضبوط بہادر الیکشن کمیشن پتہ نہیں وہ کدھر گئے کدھر کیا ہو گیا کہ کہاں چلے گئے یعنی انہوں نے کہا ویڈیو پر الیکشن کمیشن کا ایک بیان مجھے کبھی نہیں بھولے گا ویڈیو پر اگر ایکشن لینا شروع کر دیں تو اسمبلی خالی ہو جائے یہ الیکشن کمیشن کا بیان تھا اور اس پر کیا کہیں گے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک پلئر تو پیروں سے کک لگا ہے اور دوسرا ہاتھ سے بھی بال روکے ہر حربہ استعمال کریں گے وہ بھی تو ہر حربہ استعمال ہوا وہاں پر یہ تو اگلا مرحل ہے اچھا الیکشن کمیشن کا وہ یعنی ویڈیو پر ایکشن لیا تو پوری اسمبلی خالی یہ تو ایسے یہ کوئی فوج دشمن کی فوج پر حملہ نہ کرے اور کہے کہ میں نے حملہ کر دیا تو پوری فوج دشمن کی مار جائے گی یہ ایسی جیسے تھانے دار کہ میں ثبوتوں پر اپنے علاقے سے مجرم نہیں پکڑوں گا ورنہ میرا علاقہ خالی ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد احمد فراز صاحب کے بیٹے ہمارے دوست بڑے محترم شبلی فراز صاحب نے کہا کر لو جو کرنا ہے جس نے ہاتھ ہم اگر کوئی ہاتھ سے کھیلے گا ہم بھی فٹبال ہاتھ سے کھیلیں گے بایال مینز ہر طرح سے ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد دیکھ لیا آپ نے تو اس پورے عرصے میں مسعود بھائی جو آپ نے ایک پیغام نے مجھے شرم آئی بلیو می شرم آئی دل سے شرم آئی میں جو ان کے دیکھ رہا تھا یعنی آپ دیکھیں نا آرڈیننس صدارتی ریفرنس الیکشن کمیشن بیانات جسوسی کیمرے اس کے بعد ووٹ کے مسترد ہونا اس کے بعد اقلیت کا اکسریت ہو جانا اقسریت کا اقلیت ہونا اس کے بعد ڈپٹی چیئرمن سینٹ کی ففٹی فور ووٹ اور جو غفور حیدری صاحب ہے ان کے فوٹی فور اس صندوقڑی میں کہاں سے آگئے اب جو مرزا افریدی صاحب کے ووٹ کہاں سے آگئے زیادہ اور وہ جو یوسفر جاگلانی صاحب کے نام ووٹ کہاں سے آگئے جو تاثرات آپ کی اب جس سے بھی بات کریں وہ کہتا ہے جی شرم آئی شرم آئی وہ یہ کہ جب کہیں جرم ہو رہا ہے کہیں خرابی ہے تو آپ متعلقہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر خرابی ہے یہاں پریشانی ہے یہاں اگر وزیر آزم کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگوں کو فون آئے یہاں اگر عدالت میں جا کے حکومت بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کانکریٹ ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے کوئی پکڑا بھی نہیں جاتا تو کل کو میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا یا ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارا مستقبل کیا ہے کہ ہمیں کوئی دھمکی دے ہمیں کوئی تھریٹ کرے کوئی ہمیں خریدنے کی کوشش کرے اور ہم کسی کو بتائیں تو وہ کہے کہ میرے ساتھ خود ہی ہوتا ہے یہ تو بڑی تشویش نگ بات ہے جی بالکل مسود آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں دیکھیں وزیر آزم صاحب نے جو ہے وہ کالز کی بھی بات کی انہی کالز کی جو بات ہے جو اسی ٹائم کی کالز کی بات انہوں نے بھی کی انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی کہ ہمیں کالز آئی ہیں کہ پی ڈی ایم کے کانیڈیٹس کو ووٹ نہیں دینا پھر جیسا بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ ستر کروڑ کی بات وزیر آزم صاحب نے کی تو وہ تو بات جو تھی بلوچستان کے بارے میں تھی اور وہاں عبدالکادر صاحب کے اوپر یہ ہوا جن سے ٹکٹ واپس لے لی گئی پی ٹائی کی لیکن پھر پی ٹائی کئی جن کو ٹکٹ دی گئی وہ انہی کے حق میں بیٹھ گئے اور پھر عبدالکادر صاحب نے پی ٹائی میں شمولیت بھی کر لی یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح جب 2018 کے سینٹ والی وڈیوز جو ابھی ابھی ریسیٹلی سامنے آئیں تو اس کے اندر جو لوہ منسٹر تھے پی ٹائی کے وہ بیٹھے وہ تو خیر اس وقت وہ پی ٹائی میں نہیں تھے جس وقت کی وڈیوز بنی ہی ہیں تو ان کو ان کے عہدے سے تو ہٹا دیا گیا لیکن پھر اس کے بعد وہ خیر پختون خواہ کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ وہ سینٹ کی مشاورت میں بھی ہیں سینٹ کی سیلیبریشن جب سینٹ کے الیکشن جیتے ہیں خیر پختون خواہ میں اس کی سیلیبریشن میں بھی شامل ہیں اسی طرح جو وڈیوز کی بات ہے علی حیدر گلانی صاحب کی جو وڈیو آئی اس کے اوپر جو ہے ہائے مورل گراؤن کوئی بھی نہیں اس کے اندر لے اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہے جو سینٹ کے چیرمنٹ کے الیکشن والے دن جو ڈاکٹر مصادرک ملے پا مصطفان آواز خوکر صاحب نے جو ہیڈن کامراز پکڑے ایک نہیں دو نہیں چار سے پانچ چھے کچھ چھے کچھ چھے کچھے اتنے زیادہ کامراز پکڑے سینٹ ہال میں سے پولنگ بوتھ میں سے وہ کہاں سے اس کی تحقیقات بھی بلکھر وہ ہوں گی تو صحیح انیرسیگیشن ٹیم تو بند گیا لیکن اس کی تحقیقات بھی سامنے آنی چاہیے اور پبلک کرنی چاہیے کہ یہ کس نے ہیڈن کامراز لگائے تھے کہاں پر کوئی چیز دیکھی جانی تھی یا سنی جانی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے مگر جس نے بھی لگائے تھے بہت بھونڈے طریقے سے لگائے تھے بکڑے گئے نہیں مصود بھونڈے طریقے سے کہتے ہیں نا کہ کسی کو اطلاع مل گئی جو سینٹ کے سٹاف کی طرف سے کہیں اپوزیشن کو اطلاع ملی تو یہ شریح رحمان صاحبہ نے مصطفان واز کوکر صاحب کو کہا کہ آپ جا کے چیک کریں سنائے کہ شاید کو کیمراز وغیرہ کی قبر کنی تو وہ اور مصدق ملک صاحب اکٹھے تو سوچائے پی رہے تھے صبح ساڑھے نو بجے کے قریب تو وہ انہوں نے پھر اندر جا کر چھانبین جب کی تو ایک وہ لیمپ والا جو چپکا ہوئے پھر وہ مصطفان واز کوکر صاحب لمبے ہیں محمد بات تو یہ نا کہ سب کچھ ہو گیا ہم نے اس پر بات بھی بہت کر لی لیکن اس کے بعد کیا بھول جائیں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پارلیوان کی سینٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جی اس کو بتائیں نا کہ جب آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مصود میرے خیال میں ایکچلی جو کل بعد ایسین اقبال صاحب میں بھی ایک پروگرام میں کی اور ویسے بھی اپوزیشن اس چیز پر کہتی ہے اور حکومت بھی کہتی ہے کہ ایکچلی ایکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے یعنی کہ ایکشن کی اصلاحات ہونے چاہیے ایسین اقبال صاحب بھی بھی کل یہ کہا کہ جامع اصلاحات پر جب بات ہوگی تو بالکل اپوزیشن جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرے گی کہ حکومت کے ساتھ بیٹھے میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت بیٹھ کر دونوں جو ہیں تھوڑا سے ایک قدم پیچھے لیں اور یہ جو دیکھیں وہ جانی دشمن نہیں ہے یہ سیاسی حریف ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے کوئی مارنا ہے تو بیسیکلی تو انہوں نے سیاست بھی کٹھے کرنی ہے کال کو ملجل کر بھی کام کرنا ہے جس طرح ہم نے پی ڈی ایم میں دیکھا کہ بہت ساری ایسی جوادیں جو ایک دوسرے کے خلاف بہت ساری باتیں بیانات انہوں نے کیے بھی ہیں اور الیکشن بھی لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بیٹھے ہیں ایک نکتے کے اوپر تو وہ اس چیز پر بیٹھے ہیں تو حکومت اور opposition کیوں نہیں بیٹھ سکتی electoral reforms کے لیے جو actually فائدہ دے کی سب جماعتوں سب جو جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ان سب کو فائدہ ہے جمہوریت جو ہے اس کو اگر تقریعت ملتی ہے electoral reforms ہوتے ہیں parliament strengthen ہوتی ہے اگر elections آپ شفاف ہوتے ہیں کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا تو یہ بہتری ہے ملک کے لیے تو میرے کل میں اس وقت سب دونوں opposition اور حکومت ایک ایک سٹیپ پیچھے لیں اور حکومت میں زیادہ اس کے ذمہ داریز کیا تھیں کہ they are in power so they are in the first تو اس وقت سے میرے کل میں سب سے بیڑی ذمہ داری ان پر ہے لیکن مل کر بیٹھیں اور کوئی بہتری کا کام درے تاکہ آپ اور ہم بھی benefit ہوتے ہیں اچھا اوے سوئی صاحب محمل کی گفتگو سنکے مجھے وہ شیر یاد آئی ہے مشہور زمانہ شیخ بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لنڈے سے دھوا لیتے ہیں یعنی ڈھائی سال سے تو ہم سب آپ سمیت سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مل کے بیٹھ جائیں کوئی راہ نکالیں ملک کو آگے چلائیں تو ابھی ڈھائی سال میں نہیں وہ اب اتنے چیزیں گزر چکی ہیں اور اتنے تلخیاں بڑھ چکی ہیں اب بھی اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ مل کے بیٹھ جائیں گے اور کچھ کر لیں گے تو یہ تو قیدر بیاس لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہوگا برحال اس پر آپ کا تجزیہ اور دوسرا یہ کہ اگر حکومت سب کچھ پتا ہے اور حکومت اس پر کوئی ایسا سلسلہ نہیں کر رہی کہ ہمارے سامنے بلیک ان وائٹ میں چیزیں آئیں اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کی غلطی کو سامنے لے کر آئیں قصور وار کو سزا دیں اگر ایسا نہیں کر رہے تو یہ حکومت کی کمزوری ہے یا حکومت بھی وائٹ ایکٹس کھیلتی ہے جو اپوزیشن کی طرف سے یعنی بس بیان داغ دو الزام لگا دو اور اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ بس دیکھیں یہ جو پولیٹکس کے اندر آپس میں ساتھ میں بیٹھنے کا اور ساتھ میں بیٹھ کے صلاحات کرنے کا یہ عمران خان صاحب اور ان کی تحریک انصاف حکومت نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی ایک جینس میں ہوتا ہے ڈی این اے میں ہے کہ ہم اسی ورہ سے اقتدار میں آئے ہیں کہ زرداری انکمپلی جو ہے وہ لٹے رہے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں شریف خاندان نے لوٹ لیا کھسوٹ لیا پورے ملک کے خزانے کو خالی کر دیا اب اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہاتھ میں لائیں گے تصویریں کچیں گی تو کیسے ان کی جو کانسٹنسی ہے وہ اس میں کیا پیغام جائے گا تو اتنی انا کا مسئلہ ہے اور اتنا ایک ریجڈیٹی ہے کہ وہ نہیں بیٹھیں گے اور بیٹھیں گے بھی تو کسی کے کہنے پر بیٹھیں گے جو ایک غیر جمہوری طریقہ ہوگا کہ آپ کو اگر اقتدار میں آپ ہیں تو زمیداری آپ کی ہے کروڑوں لوگوں نے اگر آپ کی حمایت کی ہے تو پھر آپ پہ زمیداری ہے کہ قانون سازی کریں عمران خان صاحب میرے خیال میں جو غلط پہمی ہیں انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں بھی ان کی ٹو تھرڈ میجورٹی ہے اور سینٹ کے اندر بھی ٹو تھرڈ میجورٹی ہے ان کی پاپلیریٹی میں بھی ٹو تھرڈ میجورٹی ہے پورے ملک کے اندر پوری ریاست کے اندر تو یہ ون پارٹی رول تو نہیں ہو سکتا کیونکہ پارلیمنٹری پالیٹیکس ہے پارلیمانی نظام ہے اور پارلیمانی نظام کے اندر اگر پوزیشن کے سٹیکس نہیں ہوں گے تو پھر ظاہری بہتر ٹکراؤ ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا تو اس نظام کے تباہ ہونے کا ڈر ہے اور یہی اسٹابلشمنٹ کے لیے بھی سب سے مشکلات ہیں دیکھیں کہنے کو تو کہ کیا اخلاقیات کیا نظریات وہ تو دیکھیں بھٹی صاحب نے بھی اتنی مثالیں دی ہیں محمل نے بھی مثالیں دی ہیں بات یہ کہ عمران خان صاحب کے کون سے نظریات ہیں ان کے آج سارے لوگ دیکھ لیں یہ آزم سواتی آج بیٹے ہوئے درس دے رہے تھے کہ کس طریقے سے چنان سنجرانی صاحب بیٹے ہوئے تھے شیخ رچید صاحب سے کسی نے پوچھنے کی جرت کی ہے کہ بھئی آپ جب کہہ رہے ہیں یہ حکومت کا بھی نمائندے اور ریاست کے بھی نمائندے ہیں ریاست کی نمائندے کا کیا مطلب ہے اور سنجرانی صاحب کون سے بلوستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چاکی کے اندر کانٹرکٹر تھے گلانی صاحب کے آفیس میں اگر گلانی صاحب کے دور میں کرپشن تھی تو ان کے آفیس کے اندر کون بیٹھا تھا یہ بھی ایک آدمی تھے وہ یہ بھی تھے نا سنجرانی صاحب اور بلوستان جا کے پوچھئے کہ بلوستان کے اندر کیا یہ بہت پاپلر شخصیت ہے کیا بی اے پی کے اندر ان کی مخالفت نہیں ہوئی تھی اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شکست ہوئی گلانی صاحب کے ہاتھوں حفیظ شیخ صاحب کی جائز ناجائز وہ ایک لیدہ بحث ہے اگلے روز ہی سنجرانی صاحب سے ہاتھ ملا ہے عمران خان صاحب نے اور انہوں نے جو ہے وہ کہ جی ہے ہمارے نمائندے ہیں ہمارے نمائندے اور مرزا افریدی آپ کے نمائندے پی ٹی آئی کے اندر کوئی نظریات یہ آدمی آپ کو نہیں ملا مرزا افریدی سب جانتے ہیں کہ یہ کون سے ٹھیکے دار ہے کون سے سرمایہ دار ہے عربوں کی ان کی جائدادیں ہیں اور یہ کون سے ان کی کوئی سیاسی احساس ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے بھی آپ دامن میں دیکھیں سراخ ہیں تو حکومت کوئی اخلاقی کوئی پیڈسل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے نظریات ہیں اور نیچے سارے چور ہیں سارے ڈاکویں اب آپ جو ہے وہ اپنا جھنڈا ان کو پینا دیتے ہیں اس کار پینا دیتے ہیں قادر صاحب کو ایک کوئی کونٹرڈکشن ہے دس کونٹرڈکشن ہے آپ انہیں ماننے کو تیار نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس سارے سارے سیاسی ایلیکشن کے اندر آپ دیکھ لیجئے یہ کیمرے کس نے لگایا ہے کہاں سے آئی یہ کیمرے کیا مجھے اور آپ کو پتہ چل سکے گا بلکل نہیں پتہ چل سکے گا بلکل سیاسی نظام کے اندر قابیہ ہیں سیاسی نظام کے اندر خامیہ ہیں سیاسی رہنماؤں میں خامیہ ہیں کیونکہ جمہوری اغدار انہوں نے پنپنے نہیں دیا جمہوری کلچر انہوں نے پنپنے دیا اب دیکھ لیجئے کہ ایک طرف زرداری صاحب یا بنجیر صاحبہ کے جانشین آپ کو بلاول ملیں گے نواز شریف صاحب کے جو جانشین ہیں ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ ملیں گی کون سے انہوں نے پی ایج ڈی کی ہے کون سین کی اسٹراغل ہے لیکن یہ کلیدہ بحث ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کس دھڑلے سے مظفر شاہ صاحب بیٹھے تھے کون نہیں جانتا میں جانتا ہوں نا میں جب 92 کے اندر ایمکی ایم کا آپریشن ہو رہا تھا اور مظفر شاہ صاحب کس طریقے سے بنے ہیں چیف منسٹر یہاں پندازہ لگائی ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم جو ہے وہ دونوں کی حمایت نہیں حاصل تھی اور جام صادق علی کی وفات کے بعد یہ وزیرالہ بن گئے فرکشنل لیگ کی طرف سے تو ہے کہ تین دہائیوں سے مظفر شاہ صاحب بہت عزت والے آدمی ہیں انٹرنشنل لیشنز میں ماسٹرز کیا ہے بہت پڑے لکھے آدمی ہیں اور ہماری ان سے واقفیت بھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کس طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ کی اوڑن تشتری میں سوار ہے تین دہائیوں سے آپ ان سے پوچھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک دم رولنگ دے دی ٹھیک ہے غلط ہوں گے ووٹ لیکن اس کا ایک سبر ہوتا ہے ایک ایک قانونی اس کا کوئی نکتہ ہوتا ہے آپ نے کہہ دیا کہ یہ حمایت میں ووٹ ہیں گلانی صاحب کے اور یہ مخالفت ہیں یہ ایک خونسی منطق ہوئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ان کو پہلے اعتراض کرنا تھا مظفر شاہ صاحب پہ اور ظاہری بات ہے کہ معاملہ تو کٹائی میں پڑ گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظریات رخلاقیات وہ نہیں ہیں ہماری سیاست میں اور اسی وجہ سے غیر جمہوری قوتوں کو غیر سیاسی اناثر کو پھر جب انٹیفیر کرتے ہیں اور پھر جو ناہل اور نادان دوست بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں سگار اور کافی پہ کہ یہاں پہ صدارتی نظام ہونا چاہیے اور جمہوری نظام بلکل فلاپ ہے یہ سارے سیاست دان جو ہے کرپٹ ہے ارے بھائی پھر کہاں سے لے کر آئے یہ جو عمران خان صاحب کے آئے بھائے دائیں بھائے کھڑے ہوئے ہیں یہ کون سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے یہ عمر ایوب مشرف صاحب کے دور میں بھی تھے یہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی تھے ہم کر بھی لیں کہ ان پہ الزامات ہیں یہ کرپٹ نہیں ہوں گے تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ انتظامی صلاحیتیں تو موجود ہوں آپ خود جو الزامات لگا رہے ہیں آپ کے پاس جو شکایت آ رہے ہیں یا آپ خود جو شکایت کر رہے ہیں ان کا ازالہ تو کر لیں ایک عام آدمی تو اپنی شکایت لے کے کہاں جائے جب آپ کی شکایتوں کا ازالہ نہیں ہو رہا تو یہ انتظامی جو فقدان ہے یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے اور اس پر ہمارے پاس جواب موجود نہیں ہے کہ حکومت کی یہ کمزوری ہے یا یہ حکومت کی ناہلی ہے یا یہ ایک روایتی طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا یا ایک بریک مجھے لینا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو احتجاج اپنا شروع کرنے جارہی ہے اور لانگ مارچ کرنے جارہی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں بغیر استیفوں کے ممکنی نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو تو کیا پیپلز پارٹی استیفے دے گی پیڈی ایم کا وجود برقرار رہے گا ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید لانگ مارچ کی تیاری ہے پیڈی ایم کی اور یہ لانگ مارچ بغیر استیفوں کے نان فضل الرحمان صاحب کو قبول ہے نانواز حریف صاحب کو قبول ہے تو کیا پیپلز پارٹی استیفے دینے کے لیے تیار ہوگی ارشاد بٹی صاحب دیکھئے ایک بات تو تو عمران خان کی سچی اکثر میں جب بھی ان ساروں کو دیکھتا ہوں ان ساروں کو اکٹھے ہوتے گیارہ جماعتوں کو جن میں سے تین چار تو چلو جماعتیں ہی ہیں بس ان کے نام ہی ہیں باقی بڑی جماعتیں تو تین ہی ہیں اور ان تین بڑی جماعتوں کی بنیاد ہے ان کا اکٹھا ہونا ریلیونٹ رہنا اور کیسز کرپشن کیسز اور ان کے یہ جو آل بچاؤ مال بچاؤ خال بچاؤ مہم ہے وہ ہے اور وہ یہ سارا ہے ہم جب بھی دو تین مرتبہ ملے عمران خان سے وزیراعظم سے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا جب بھی یہ تصاب ہوگا یا جب بھی کوئی ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور جب بھی یہ تصاب ہوگا ان کی چیخیں نکلیں گی اور جب بھی یہ تصاب ہوگا یہ سڑکوں پر ہوں گے جب بھی یہ تصاب ہوگا جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی تو وہ جمہوریت خطرے میں پڑی ہوئی ہے بیسیکلی نواز شریف صاحب اب ایک ون وی ون دیکھتے ہیں مولانا صاحب ارائلیونٹ ہیں مولانا صاحب بائر ہیں اس پورے اڑھائی سال میں یوسف رضا گلانی صاحب کو سینیٹر بنانا بنوانے اور اکٹھے ہونے میں یعنی ایک جگہ ہونے میں کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں پی ڈی ایم کی اور یہ جو اگر گورننس پرفامس حکومت کی بہتر ہوتی اگر ڈلیور یہ کر رہی ہوتی حکومت اگر حکومت جو عمران خان نے بائیس سال ہمیں اخلاقیات کے بھاشن دی اس میں سے پانچ فیسٹ پر بھی کھڑی ہوتی تو یہ بہت ارائلیونٹ ہوتے لیکن چونکہ ہمارے مسائل ہوتے دکھ دوسرے بھی ہیں تو وہ شامل ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یعنی ایک طرف ہوتا ہے اب بیعث یہ ہے کہ نالائک نائحل بڑی نالائکی اور نائحلی بڑا جرم ہے کہ کرپشن اور لٹ مار بڑا جرم ہے یہاں تک بیعث قوم میں آ گئی ہے تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کے دکھ ریلیونٹ رہنا وہ باہر ہیں اسمبلی سے اور ابھی زمنی الیکشن میں بھی ان کی کرم کی سیٹ ہار گئے وہ کے پی کے میں تو یہ بھی ایک ان کے لیے سیٹ پیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھڑن تختہ ہو یہ سسٹم ختم ہو مولانا صاحب اور عمران خان صاحب کی اب سیاسی مخالفت نہیں رہی ذاتی دشمنی ہو گئی ہے ذاتیات پہ بات ایک دوسرے پہ آ گئے ہیں تو اس لیے وہ ان کی سمجھ آتی ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے اب جیسے وہ ذاتی دشمنی والے معاملہ ہے نواز شریف صاحب جھوٹ بول کر گئے ہوئے اس پورے سسٹم کو چیٹ کر کے ایک مرتبہ پھر گئے ہوئے اور وہاں جا کے وہ جس طرح دھڑلے سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بھی یہ کلیدہ ہے نائل ہیں مجرم ہیں سزایافتہ ہیں اور عدلیہ عوام اور پارلیمنٹ کو بے وقوب بنا کئی مرتبہ بنا چکے ہیں تو خیر سے وہ بھی ان کا وہ بھی چونکہ سسٹم سے باہر ہے ان کی بیٹی بھی سسٹم سے باہر ہے تو اس لیے ان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ الیکشن ہوں نئے الیکشن ہوں نئے الیکشن کوئی اور چیز سوٹ نہیں کرتی وہ بار بار ہر پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ایک ہی بات دوراتے ہیں کیا ہم نے یوسف رضا گلانی صاحب کو سینیٹر بنوانے کے لیے پی ڈی ایم بنایا یا تحریک چلائی کیا ہم نے یوسف رضا گلانی کو چیئرمن سینیٹ بنانے کے لیے یہ تحریک چلائی نہیں ہم نے یہ نظام پیپلز پارٹی کیا کرے گی سر پیپلز پارٹی کے پاس پیپلز پارٹی کی سندھ ہے پیپلز پارٹی کے پاس بلاول بھٹو یا زرداری صاحب ان کی ایک سیاست ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں چاہیں گے کہ سندھ بھی ہاتھ سے جائے حکومت بھی ہاتھ سے جائے اور یہ اس سسٹم سے بالکل ہم نکل کے ایک سوسائیڈ قسم کا کریں ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے ان کو ساری جماعتوں کو ایک دوسرے پر یہ ٹرسٹ نہیں کر رہے لیکن یہ اکٹھے رہیں گے ان کی بقاہ اس میں ہیں سروائیول اس میں ہیں انہوں نے ریلیونٹ رہنا ہے یہ اکٹھے نہیں رہیں گے میں محمد سے پوچھتا ہوں ان کے نزدی کے کیسے اکٹھے رہ پائیں گے جب لانگ مارچ کریں گے دھرنا ہوگا نہیں ہوگا یہ لہیدہ بات ہے لانگ مارچ ہوگا اور فضل رحمان صاحب کہتے ہیں کہ بغیر اس صیفوں کے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے ہمیں نواز حریف صاحب بھی اس پر ایگری ہیں تو فضل ایکسرسائز ہوگی بغیر اس صیفوں کے تو یہ لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا یہ اگر ہوگا تو بغیر اس صیفوں کے کیسے ہوگا اور اگر ہو جائے گا ایسا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور فضل رحمان صاحب ساتھ کیسے بیٹھے ہوں گے دیکھیں مسود پہلی چیز تو یہ ہے کہ لانگ مارچ کے اوپر تو ابھی تک نون لیگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کریں گے ابھی کل ہی ان کے لیڈرز جو تھے وہ ٹی وی ڈاک شوز پر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ لانگ مارچ ہوگی اور پیپلز پارٹی نے بھی اس چیز کے اوپر یہی کہا ہے کہ لانگ مارچ تو ہوگی تو میرے ہمیں لانگ مارچ بھی تو ان کا کنسنسز ہے یہ جو آپ بات کریں ستیفہ والی دیکھیں یہ تو پہلے دن سے ہی یہ سٹراتیجی کے اندر جو ڈیفرنسز ہیں یہ دیفرنس آف اپنین جو ہے وہ پہلے دن سے پیڈی ایم کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے پھر اس کے اندر کون کس کو کائل کر لیتا ہے پھر ایک ڈیسیزن جو آتی ہے جو 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 ایک سٹیٹمنٹ یا کچھ سب کا وجود اس لیے ہوا کیونکہ اگر حکومت یہ پرفارم کر رہی ہوتی اگر اتنی مہنگائی اور یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پھر تو شاید اپوزیشن کے اوپر بے شک یہ کیسز جس طریقے سے چلا رہتی حکومت وہ چلتے بھی رہتے اچھا اب پیڈیا اپوزیشن نے بھی ایک چیز دیکھ لی کہ حکومت نے ان کو دیوار سے لگایا ان لوگ نے یہ دیکھ لیا کہ جو یونٹی میں سٹرنٹھ ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں تو اکٹھے ہونے میں ان کی بہت سٹرنٹھ بھی ہے اور ان کی بہت زیادہ اس پر بہتری بھی ہے اسی لیے وہ اکٹھے ہیں دسپائیٹ دا فیکٹ کہ ان کے اندر ڈیفرنس اف اپنین اور وہ سب ہے وہ سب موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اکٹھے ہیں اور بے شک ہوتا رہے گا لیکن وہ جو جو چیزیں اب دیکھیں پیڈی ایم کی وجہ سے یہ جوائٹ کیانیڈیٹ ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب بنے ایکٹ ہوئے ہیں تو اس کے اندر نون لیگ نے بھی بھرپور مدد کی ہے پیڈی ایم کی وجہ سے اور حکومت ایک اینٹی گورنمنٹ کیانیڈیٹ تھے تو اس لیے وہ والی چیز کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ پیڈی ایم تو بلکل برقرار رہے گی ٹھیک ہے اگلے الیکشن میں انہی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے کرنے ہیں لوگ اور ہو سکتا ہے کہیں پہ اگر جوائٹ کیانیڈیٹس انہیں رکھنے ہیں وہ تقرابی جب الیکشن آئیں گے انگلے تب دیکھا رہے گا لیکن فیلحال جس وقت تک حکومت ان کو ٹاف ٹائم دے رہی ہے تو اپوزیشن بھی مل کر حکومت کو اتنا ہی ٹاف ٹائم دے رہی ہے بلکہ اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ حکومت کو کتنی مشکلات کا بھی سامنا ترپیش ہوا کہ انگلالی صاحب کی جیت کی وجہ سے وزیراعظم صاحب کو پی ڈی ایم برقرار ہے اور فیلحال اپوزیشن کو اس چیز کا انداز ہے کہ اس کے بغیر ان کا پی ڈی ایم کی رہنے کے بغیر ان کا سروائیول نہیں ٹھیک ہے اچھا اویس ویس صاحب پی ڈی ایم بھی برقرار رہے گی لانگ مارچ بھی ہو جائے گا حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے حکومت کو سوائے اس کے کہ اس کے اتحادی اسے چھوڑ جائیں اپوزیشن کے کسی احتجاج سے فرق پڑتا ہے حکومت جاتی ہے ایک مختصر سے بریک لینے دیں اس کے بعد آپ جواب دیجئے گا جی اویس صاحب احتجاج بھی ہوتا ہے استیفہ بھی نہیں دیے جاتے اور یہ دعوے بھی کیا جاتے ہیں کہ حکومت کو گرانا ہے حکومت واقعی اپوزیشن کے احتجاج سے گر سکتی ہے نہیں دیکھیں داری بات ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے سارا جو یہ الیکشن ہوا ہے سینٹ کے الیکشن اس کے اندر جس طرح چیئرمند سینٹ جیتا ہے اور اس کے بعد اور اس سے پہلے جو اپوزیشن کی کوشش تھی اس میں وہ ناکام ہوئی ہے کہ جو اپوزیشن کی کوشش تھی وہ ناکام ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے بھی تو کریئیٹ ای ویج بیٹوین اسٹابلشمنٹ اور اس وقت عمران خان صاحب کے حکومت یا کوئی دراد ڈالنا چاہ رہے تھے وہ نئی ڈلی اور سینٹ کے چیئرمند جس کو حکومت اور ریاست کا نمائندہ کہا تھا شیخ حشی صاحب نے ان کی جیت کے بعد حکومت کا ذرا سینہ پھول گیا ہے بدکسمتی ہے چاہے وہ حکومت جماعت ہو چاہے وہ اپوزیشن کی جماعت کے تجربہ کار سیاست دانوں سب سمجھتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ کے آشر بعد ان کے کوئی سینے پہ کوئی تمغا سج رہا ہے یہ تو ہمارے ایک سیاست کی بدکسمتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک بڑی ایک سیٹ بیک ہوا ہے اپوزیشن کو پی ڈی ایم کو اور دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب کا جو قد بڑھ رہا تھا کہ زرداری صاحب کوئی بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور وہ اپنے سیاسی گناہوں کو دھو دیں گے اور سنجرانی کو ہرا دیں گے ایسا نہیں ہوا اور ظاہری بات ہے زرداری صاحب آپ سمجھوتوں کے تحت پی ڈی ایم میں حصہ لیں گے ڈرائونگ سیٹ پہ نہیں آئیں گے میرے خیال میں اور مولانا فضل احمان صاحب اور نوار شریف صاحب کا جو ٹکراؤ کا بیانیاں ہیں اس کے ساتھ انڈر کمپلجن میرے خیال میں چلیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ تینوں جماعتوں کا جیسے سمجھوتے ہیں وہ مجبوریوں کے تحت ہیں اپنی ویکنسز کے تحت ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ اور عمران خان حکومت کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو اپنے تین جو ہے اس میں کئی درار ڈالیں اور پھر دوہزار تئیس کے تخابات کے اندر وہ اپنی راہ ہموار کریں تو ایک تو بات یہ ہے دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیفوں پہ نہیں جائے گی کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب دیوار سے لگنے کے باوجود اپنے قربان کر دیں گے سندھ حکومت کو اور سندھ اسٹیفے دے دیں گے زیادہ بات یہاں تک آئے گی جو دھمکیوں تک آئے گی کہ وارن کریں گے کہ ہم اسٹیفے دے دیتے ہیں نیشنل اسٹیفے سے لیکن ہوگا نہیں اس سے تو ارشاد بٹی صاحب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی قوت ہے جو بولانا فضل الرحمان صاحب کی قوت ہے اور جو لیمیٹیشنزیں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ احتجاج بھی کرتے ہیں تو حکومت کو اس سے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ کے باہر بھائی جان سب سے امپورٹنٹ سب سے بڑی چیز یہ کوئی بانی نہیں رکھتی یہ سیل جاری رہے گی یہ ہول سیل جمہوریت کی اور سیاست کی جاری رہے گی یہ پارلیمنٹ اور سینٹ سے کوئی توقع نہ رکھیں ان سے کوئی توقع نہ رکھیں لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کا کیا بنے گا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عوام رول رہی ہے مہنگائی دوہزار اٹھارہ میں پینتیس روپے فی کلو آٹھا تھا آج دوہزار بائیس کی میں اکیس کی بات نہیں کر رہا بیس میں ستر روپے فی کلو آٹھا ہو گیا یعنی ڈبل دوہزار اٹھارہ میں چینی پچپن روپے فی کلو تھی دوہزار بیس میں چینی پچانوے اور آج ایک سو پانچ میں ہے دوہزار اٹھارہ میں بجلی گیارہ سو روپے فی یونٹ تھی گیارہ روپے فی یونٹ تھی آج پچیس روپے فی یونٹ ہے اور پٹرول پچانوے روپے فی لیٹر تھا دوہزار اٹھارہ میں آج ایک سو گیارہ سے بھی اوپر چلا گیا ہے یہ عبادی بم اس کا کچھ عمران خان نے سوچا یہ لاغر معیشت اس کا کچھ عمران خان نے سوچا یہ بے ہنر تعلیم انگورنیبل ملک ہو گیا ہے مسائل ہی مسائل ہو گئے ہیں بدنیتی کرپشن مس مینجمنٹ بیڈ گورننس بیڈ پرفارمس ناکام معاشی ٹیم نو فالو اپ کوئی فالو اپ نہیں تبدیلی سرکار کا کچھ بھی تو نہیں بدلا آڑائی سال ہو گئے عمران خان صاحب کو میں مقاتب کرنا چاہتا ہوں میرے قائد انقلاب بدلیں کچھ سانیہ مائڈل ٹاؤن تھا پہلے ہوا اب سانیہ سائیوال ہو چکا آپ کے میں پنامے اکامے ٹیٹیاں عساق ڈار پچیس کمیٹیوں کے سربراہ رشتہ داروں کی لاترییاں نکلی ہوئی تھی پہلے اب ہیں عدویات آٹا گندم چینی پٹرول اور یہ سارا اور دوستوں پارٹی فنڈ کرنو والوں کی چاندیاں ہیں مطلب کل اور آج جمہوریت نام کی موجود ہے مگر آڈٹ لیس پرفارمس لیس اور اخلاقیات لیس اصول لیس منطق لیس کل بھی عوام رول رہی تھی آج بھی عوام رول رہی ہے اور دعا کریں کل نہ رولے آنے والے کل اللہ کرے اور یہ جو پورا مرسیہ آپ نے سنایا ہے نا ہر پاکستانی کا یہ مرسیہ ہے لیکن حکومتوں کا اس سے فرق نہیں پڑھلا نا جب فرق نہیں پڑھلا تو پھر اس کے حل کی طرف کوئی سوچے گا کیوں ایک بریک کے بعد اس سے بات کرتی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشاندید اور بات کرنا چاہتا تھا لیکن بتایا گیا ہے مجھے کہ وقت ختم ہو گیا تو ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ محمل سرفراز آپ کا ہی بہت بہت شکریہ ویسوحی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حکومت بھی چلتی رہے گی پیڈیم بھی چلتی رہے گی عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہوتا رہے گا تو یہی فی الحال اس پروگرامی اس ساری گفتگو کا مجھے کرکس معلوم ہوئے اجازت دیجئے اللہ حافظ